اسلام علیکم امید ہے میرے سب بھی اور ٹھیک ہوں گے سب سوڈنٹس کو میرا سلام دیکھنے والوں کو اور اس میں سے مصبت چیزیں گیٹ کرنے والوں کو اور سب خلقے حدا کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی دات اور اس کے بنائی پہلکات اور سب سے پیار کرتے ہیں تو میں تھوڑی سی اکتم ہیر باندھوں کہ میرے ڈیفرنٹ 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 آپکس کے اوپر ہیں جیسے جیسے میری زندگی کے لائف ایکسپیرینسز ہیں یا میری گیننگ ہے وہ نالج بیس ہے میں وہ ٹرانسفر کر رہا ہوں تو چھوٹا سا لیکچر ہے ایک موٹیویشن کے ہی ریلیٹڈ ہے کہ آپ اپنے نرز کو اور اپنی جو کپیسٹی ہے اس میں کچھ ایسے فیصلے یا کچھ ایسے ڈیوشن جو آپ کی شخصیر کو بھی بہتر کریں اور آپ کے لیے اچھے کھانے اور اچھے مسائل بنانے کا سباب بھی بنیں تو لیکچر شروع ہونے سے پہلے شروع یہ کہوں گا کہ ایک اے ٹو زی ہر لیکچر سنیں ہر لیکچر دیکھیں بار بار دیکھیں بیچ میں شروع میں یا انڈ سے کچھ کانٹینٹ کاٹ کے اس کو نہ استعمال کریں کی کوشش کریں کیونکہ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پورے کا پورا لیکچر دیکھیں اور جو سوڑنے چاہ رہے ہیں کہ فردر کوئی ایسا ہو تو مجھ پر کمنٹ دیکھیں پازیٹیو وے میں رسپانس کریں اور میرے ساتھ ون ٹو ون سیشن بھی کر سکتے ہیں تو اب میں بقید رہا ہوں اس ٹاپک کا علم کی شما کے اوپر ہے کہ آپ کی موٹیویشنز ہوتی ہیں یا آپ کے لیونگ سٹینڈرز ہوتے ہیں جو آپ نے لائف میں گین کرنے ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی ڈیمینشن کے اوپر آپ نے کرائیسی سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ فنانشل کرائیس کے ساتھ کچھ ہیلتھ کے ساتھ اور کچھ اپنی لسٹ کے ساتھ لسٹ مینز اپنی خواہشات نفسی کے ساتھ تو سب سے یہ زندگی کسی کے لیے اللہ تعالی نے آسان نہیں بنائی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ٹاسک ہوتے ہیں کچھ ٹاپک ہوتے ہیں کچھ گیننگز ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں ہر ایک منزل کے بعد ایک نئی رہ ہوتی ہے ہر ایک دریاہ بور کرنے کے بعد ایک نیا دریاہ ہوتا ہے تو میری ایک چیزیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ اپنی ذات کے لیے فضل کرم مانگیں اچھے دوست مانگیں ہلکے حدا سے رحم مانگیں اس کا فضل اور رحم مانگیں اور بہت زیادہ رچنس یا بہت زیادہ پاوری لیول یہ دونوں انسان کے لیے بہت ہاتھناک ہوتے ہیں کیونکہ ایک بہت زیادہ رچ لیول کے اوپر جانے کے بعد انسان صرف کیا پیسے کا ہی محتاج رہا جائے گا یا اسے پوجھے گا یا اس موٹی کو یا لا کے اس کو کھائے گا بیسکلی پھر دوسری تیسری قسم کی آلترہ کی عظمائشیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ یہ نہیں سمجھ جاتا جو بہت زیادہ میر ہوتا ہے کہ یہ میکشم جو میں بناتا جا رہا ہوں یہ الٹیمیٹی میرے جانے کے بعد 30 یا 4 یا 5 جنریشن ہے جو اسے مستفید ہوگی اور بہت زیادہ پاورٹی انسان کو ڈیگریٹ کرتی ہے اس کی علاقیات تباہ کر دیتی ہے سوسائیٹی کو اس کے اگینس کر دیتی ہے ہاؤس آف لیونگ بہت ہارڈوں پرنیشل کرنچوں بہت ساری ذہنی اور جسمانی بماری میں انسان مبتع ہو جاتا ہے اپنے ہی گھرمالوں کے ساتھ اس کے معاملات حراب ہو جاتے ہیں ٹارکر اور تیشہ دل کے اوپر آ جاتا ہے بہت ساری بماریوں کا شکار ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور وارٹ سوائیوہ تو یہ اللہ تعالی نے جیسے پوری کائنات نظامی عدل کے اوپر بنائی ہے ترازو آپ دیکھتے ہیں اس جیسے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ آپ کے اندر کے جو آرگنز ہیں یا جو تباہدان ہیں وہ حراب نہ ہو کیونکہ اگر سوڑا سا بھی آپ کا تباہدان حراب ہوا تو یہ بلاس ہو جائے گا مائنڈ کا پیش ساری آپ کی نیگٹیوٹی میں چڑھ جائے گی تو سٹوڈنٹ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی طرح کے کسی بھی حالات میں ایسے لوگوں سے کہ ڈیبیٹ مات کریں ایسے لوگوں میں مات بیٹھیں ایسی جگہ کے اوپر مات جائیں جو کہ آپ کو نیگٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں موٹیویشن کی طرف لے گئے ہیں اور اللہ تعالی سے اور اپنی جسم کو اور اپنے آرگنز کو ان کی یہ ساری محرکات کو سمجھیں اور ایکسٹریم لیبل کی بھی جانے کے بجائے جائے ایک ریدنیو لیبل کے اوپر ایک کمفرن لیبل کے اوپر آئیں اور ریسپیکٹ کریں اور ریسپیکٹ دیں اور ہمیشہ کسی کی خوشیوں یا کسی کی کامیابی کے اوپر خوشکوں خاص ضرورت کبر کا شکار نہ ہوں تو اب میں کنکلول کر رہا ہوں کہ آپ جو چھوٹا سا میرا ایک ٹاپک تھا کہ چاند سٹوڈنٹ کی سپیشل فرمائیت تھی کہ تھوڑا سانا موٹیویشن کے اوپر آپ بول لیں تو آپ میری ہیلتھ کے لیے اور رسک کے لیے اور لوگوں کے رسک اور ہیلتھ کے لیے اور اچھی سہت اور اچھی زندگی کے لیے بھی دعا گو رہے ہیں کسی نے میں رفایا ماں کے میرے مشنز ہیں اور بزنس مشنز ہیں human source management ہے behavior management ہے mind sciences ہے psychology ہے social management content ہے ریپورٹ ریپورٹ ریٹنگ ہے تھیسز ہے جو بھی میری زندگی کے میری گیننگ ہے میں آپ کو کوشک ان کو آپ کے تک پہنچا ہوں اور جو کسی سے اگر سیکھنے کی میری جاہد ہے تو وہ یہ اپنا اس بندے سے سیکھیں آپ تک پہنچا ہوں یعنی کہ deliver deliver کروں تاکہ میرے نوجوان میرے بچے میری نسلیں اچھی زندگی گزار چکے اچھی آپ یاری کریں کسی غلام نہ بڑھیں اور اس اپنا مسلمان ہونے کا بھی حق ادا کریں انسان ہونے کا بھی حق ادا کریں سب کے لیے دعا گو رہیں سب کے لیے بہتنی دعا میں آپ نہ کریں اللہ تعالی سے رحم امیر مانگیں ہر ایک معاشرے میں ہر ایک فقہ ہر ایک کے عقیدے ہر ایک مذہب اور ہر ایک کی ڈیمنشن کا حیاء رکھیں رسپیکٹ لیول کا حیاء رکھیں چوٹے اور بڑے کی تمید کا حیاء رکھیں امیر اور غریب یا ان چیزوں سے بارہ سر ہوگے بہت زید انسان انسان کا حیاء رکھیں کسی کی تکلیف میں اس کا حساس کریں کسی کی گروبت میں اس کو غورترہ دیں کسی کی زریعہ بنیں کسی کے افلاس میں تنگ درسی میں اس کا دامن بنیں اللہ تعالی کو قرب پانے کا بہترین مصحبی ہے یہ اور ذہنی اور قلبی سکون پانے کا بہترین ایک طریقہ اور ایک سوچ بھی ہے مجھے دعا میں یاد ہے کہ میں فردر ایک کچھ اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ہر میں میں حاضر ہوں السلام علیکم